ناظرینِ گرامی یہ منفرد جھیل جو کہ کینیڈا کے شمال میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہے کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر یعنی 20 میل اور چوڑائی تقریباً 30 کلومیٹر بنتی ہے اسے 1972 میں بگ ہارن ڈیم پر فروری میں تعمیر کیا گیا جس کا مقصد پانی کے ایک بڑے ذریعے کے اسباب پیدا کرنا تھے لیکن اس کی اصل انفرادیت اور شہرت کی وجہ دراصل اس کے وہ حیرتناک مناظر ہیں جو خاص طور پر موسم سرما میں اس کی سطح پر ابرنے والے بلبلوں کی صورت میں نمائع ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر برف کے بلبلے بھی کہا جاتا ہے یہ اس قدر دلفریب نظارہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے پروفیشنل فوٹوگرافرز اسے مختلف زاویوں سے کیمرہ بند کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں ایک فوٹوگرافر فکرچ آنل نے اس منفرد منظرنامے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جھیل پر موجود بلبلوں کا یہ بستر اس وقت ایک دلفریب نظارے کی صورت اختیار کرتا ہے جب جھیل میں موجود پودے میتھین گیس کا اخراج کرتے ہیں اور وہ گیس جب تھنڈے پانی کی سطح تک پہنچتی ہے تو انتہائی کم درجہ حرارت کی بدولت وہ برف کے مختلف گولوں کی صورت سطح آب پر تیرتے ہوئے اسے بلبلوں کے دیش میں تبدیل کر دیتی ہے اور یہ منظر صرف موسم سرما میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مواقع پر اس جھیل کی سطح پر چلنے کا تجربہ کیا اور اس پانی پر ایسے موسم میں بھی جبکہ موسم سرما کی آمد ابھی دور تھی جھیل کا پانی اس قدر سرد تھا کہ اس پر ننگے پوں چلنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا سردیوں میں اس کی سطح پر جمنے والی برف کی تیہ عموماً آٹھ سے نو انچ موٹی ہوتی ہے جو کسی سرد جہنم کا گیٹوے معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ننگے پوں برف کے اس جہنم زار میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر بنی ہوئی درادیں نیچے گہرائی تک آئینہ نماز شفاف پانی کی بدولت ایسا خوفناک منظر پیش کرتی ہیں کہ ایک دفعہ شیر کسینہ رکھنے والے کا پتہ بھی پانی ہو جاتا ہے اور برف کی سطح کے نیچے بہنے والے پانی کی پرشور آوازیں اس خوف میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں خواتینوں حضرات اگر آپ میں کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہو تو ہمارا مشورہ ہے کہ اس موقع پر سگرٹ پینے کی خاطر آگ جلانے کی کوشش ہرگز مت کریں کیونکہ میتھین گیس کی موجودگی میں برف کا یہ دریا آگ کے سمندر میں تبدیل ہو سکتا ہے